بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی راہنما شفقت محمود نے سیالکورٹ میں پولیس کے ایکشن کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم تشدد کی طرف نہیں جانا چاہتے اگر مجبور کیا گیا تو شہر لاکڈ ڈاؤن کرتیں گے حکومت تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر تولی ہوئی ہے خاج آسف کے کہنے پر انتظامیہ نے ایکشن لیا جمہوری طریقے سے اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ سیالکورٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ہم نے پہلے یہ کہا تھا اس ناجائز نا اہل نالائک ایمپورٹڈ حکومت کو کہ آپ ہم جمہوری حق اپنا استعمال کر رہے ہیں جلسے بھی ہمارے جمہوری حق کے ایک اظہار ہے اور آپ ہمیں اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنے میں تشدد اور اس پہ اس کو اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے لیکن اگر آپ نے یہ ہتھکنڈے استعمال کی تو پھر ہمیں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا پھر ہمیں پیہ جیم کرنا پڑے گا جلسہ جو ہے آج شام کو وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا اور وہاں جو جتنے بھی سیالکورٹ کے شہری ہیں اور جتنے بھی ہمارے باہر سے آ رہے ہیں ان کو یہ کہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ گراؤنڈ وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں آئیں اور اپنے جمہوری حق کا اظہار کریں تحریک انصاف سیالکورٹ میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار سی ٹی آئی گراؤنڈ کے بجائے وی آئی پی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں گراؤنڈ میں تیس فٹ اونچا اور دس فٹ لمبا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان جلسہ آیام سے خطاب کریں گے مارے رپورٹر عبر فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں عمر بتائی گا اس وقت انتظامات کہاں تک پہنچے ہیں کتنا مزید ٹائم درکار ہوگا انتظامات کو مکمل ہونے میں اور پہلے عمران خان نے یہاں پر کس ٹائم پہنچنا تھا اور اب کیا کوئی ٹائم بھی تبدیل کیا گیا دیکھیں جی پہلے تو عمران خان نے جو ہے سیالکورٹ میں سی ٹی آئی گراؤنڈ میں جلسہ آیام سے خطاب کرنا تھا لیکن آر صبح جب زلی انتظامیہ کی جانب سے جلسہ گاہ پہ دعویٰ بولا گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈارم اور ان کے سمیتھ جو ہے متدرد کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہاں پہ جو جتنے بھی انتظامات تھے دعویٰ بول کے جو سٹیج ہے اس کو کرینو کے ذریعے جو ہے کنٹینرز کو اٹھا دیا گیا کرسیاں اٹھا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ دعویٰ بولنے کے بعد جو سیالکورٹ میں بد دمنی کی فضاء جو قائم ہو گئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ گرو سے نکل آئے اور انہوں نے کچیری چوک میں احتجاج شروع کر دیا تھا ڈکٹر فردوس بھی جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ کچیری چوک میں پہنچی اور احتجاج کی قیادت کی اور جب یہ بات عالی قیادت کے نوٹس میں آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود اور اجاز چودنی نے جناح اس میں پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا جو جلسہ گاہ کا مقام ہے وہ چینج کیا اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا جو جلی انتظامیہ نے جو ہے وہ سیالکورٹ میں جو جلسہ گاہ تھی سیٹی اے گرون میں جو دعویٰ بول کے کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر امن جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے شہر کی فضاء جو ہے وہ متاثر ہو دوسری جانب اب جو جلسہ گاہ کے جو سیٹی اے گرون کی جگہ اب وی اے پی گرون میں جو ہے وہ انتظامات شروع کر دیئے گئے ہیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے اس وقت ہم وی اے پی گرون میں مجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹرک آ چکے ہیں کنٹینرز آنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ جو امران ہاں ہے وہ جو سٹیج ان کے لیے تیار کی گئی ہے اس کے لیے اس کی انچائی جو ہے وہ تیس فٹ ہوگی جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ سو فٹ ہے لائٹیں لگانا شروع کر دی گئی ہیں سات بجے جو ہے امران ہاں جلسہ عام سے حطاب کریں گے ابھی جو ہے ڈاکٹر فردوس آشے قوان اور مراد راست نے جو سابق وزیر تھے انہوں نے جلسہ گاہ کا جو ہے وہ دوڑا کیا وی آئی پی گرون میں آئے اور ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر فردوس آشے قوان نے اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کی ہے کہ ذلی انتظامیہ نے جو ہے وہ اسمان ڈار کو جو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یہاں پہ اس جلسہ گاہ میں مجود ہوں گے دوسری جانب ہمیں اطلاع ملی ہے کہ چار بجے فوات چودری جو ہے وہ سیال پر پہنچے گئے عمر فاروق بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تمام تر انتظامات کیا جا رہے ہیں اور اسمان ڈار کو تھانا لیسر کلانس سے رہا کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جلسہ کرنے جا رہا ہوں امپورٹڈ حکومت روک نہیں سکتی یہ کہنا ہے اسمان ڈار کا جلسہ کرنے جا رہا ہوں امپورٹڈ حکومت روک نہیں سکتی اہم گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی اور پولس کا لاتھی چارچ کیا گیا تھا اور گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی اسمان ڈار کو تھانہ لیسر کلاں سے رہا کر دیا گیا ہے اب اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہماری نمائن دے آمیر شاد سے جی آمیر بتائی گا کیا کہنا ہے اسمان ڈار کا اور ڈیگر جو افراد گرفتار کیا گیا تھے انہیں بھی رہا کر دیا گیا ہے بلکل اسمان ڈار اور اس کے بھائی عمر دار اور کچھ اس کے ساتھ کارکون تھے جنہیں تفصیلات ناروال میں قائمت ہو مووینگ کے شکل میں رکھا گیا سب سے پہلے انہیں نینا کور جو سانہ ہے وہاں پہ لے جایا گیا لیکن وہاں پہ رکھا نہیں گیا اس کے بعد انہیں زفور وال لیسر کلاں جو سانہ ہے اسمان ڈار اور عمر دونوں بھائیوں کو اور کچھ بارکنی بھی انہیں ساتھ سے اور جب وہاں پہ ٹوٹی آئی کے کارکون وہاں پہ افیکٹ ہی ہونا شروع ہو گئے تو پولیس سانہ جیسر کلاں جو سانہ جو تھی انہوں نے اسمان ڈار اور عمر دونوں کو تقریباً دو گھنٹ سے جیسر کلاں سانہ میں رکھنے سے وہاں انہیں رہا کر دیا گیا شکریہ آمیر اشادہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا حکومت کی اولین ذمہ داری تمام اقلیتوں کے حقوق کی رکھوالی ہے یہ کہنا ہے مریم نواز کا کئی دنوں سے مسیحی برادری اس بات پر سراپا احتجاج ہے چرش کی گراؤن میں جلسہ ان کی عبادتگاہ کی توہین ہے یہ بھی کہا گیا مریم نواز کی جانب سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہ تمہارا حق ہے نہ تمہیں اس کی اجازت ہوگی تو مریم نواز کہتی ہے کہ حکومت کی اولین ذمہ داری تمام اقلیتوں کے حقوق کی رکھوالی ہے کئی دنوں سے مسیحی برادری اس بات پر سراپا احتجاج ہے چرش کی گراؤن میں جلسہ ان کی عبادتگاہ کی توہین ہے جبکہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ امران نیازی ملک میں انتشار پھلانا چاہتے ہیں اگر باز نہ آئے تو سختی سے نمٹا چاہے گا سیالکوٹ انتظامیہ نے رات تین گھنٹے تاکہ ان سے مذاکرات کیے مگر یہ ہڈ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آج پاک پنجاب کی عوام کو بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ نے تین گھنٹے رات کو ان کے ساتھ مذاکرات کیے کس بنا پر؟ کہ مسیحی برادری کے تحبوزات ہیں کہ وہ ایک پرائیوٹ جگہ ہے انتظامیہ نے کہا کہ کوئی پبلک پلیس ہے ہم آپ کو آج اجازت دیتے ہیں انہوں نے ہٹ درمی کی یہ جس طرح اپنا اسلامباد پر جب اس نے لانگ بار پر چڑھائی کی تھی یہ خون خرابہ چاہتا ہے اس کے گزراء اور شیخ ارشید بار بار خون خون کی بات کرتے ہیں اس کے جھوٹ ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے قانون حرکت میں آئے گا انتقامی کاروائی نہیں کریں گے اور اس کو سکھائیں گے اگر یہ اپنا جو ہے نا وہ پیار سے نہیں سمجھتا سختی سے سکھائیں گے کہ پاکستان کا قانون اور آئین تمہاری انا سے بڑھا ہے پی ٹی آئی رہنمہ فروخ عبیب کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے عمران خان کی مقبولیت دیکھ کر اب ان کی کام پہیں ٹانگ رہی ہیں جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں گھبرانے والے نہیں وہ فیصل آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے جس حکومت کی عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے کام پہیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں جن کو دن میں جو ہے وہ تارے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اس حکومت نے دس روز سیال کوٹ کے اندر جلسہ کی اجازت کی درخواست اپنے پاس رکھی رکھی اور جس دن جلسہ ہونا ہے اس رات کہتے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ میں ہم آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے یہ جو جالی وزیرعالہ یہاں پر انہوں نے بٹھایا ہے پنجاب کے اندر میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حالات کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ جلسہ گاہ بن جائے نولگی رہنما آتا تارڈ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پورے پنجاب میں جلسے کیے حکومت نے بھرپور تعاون کیا تاہم انہیں کسی کی نیجی ملکیت پر جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی زبردستی جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا عمران خان کو دعوت دیتے ہیں وہ سیالکورٹ سٹیڈیم میں جلسہ کریں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران نیازی صاحب نے پورے پنجاب میں جلسے کیے پورے پنجاب میں اجتماعات کیے پنجاب حکومت نے ان کو بھرپور اور مکمل اجازت دی اب اگر آپ کسی کی پرائیوٹ پرپورٹی پہ کسی کی ذاتی ملکیت پہ زبردستی گھوز کر جلسہ کرنا چاہیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا آپ کو سٹیڈیم موجود ہے سیالکورٹ کا بھرپور جلسہ کریں بسم اللہ بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں سیالکورٹ کے اندر مگر جلسے کی آڑ میں اگر آپ مذہبی ایشیو بنائیں گے مسیحی برادری کے جذبات کو مجروح کریں گے مسلم مسیحی فسادات کروانے کی کوشش کریں گے انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے تو مجھے اس پر کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سیالکورٹ کی مقامی قیادت کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی حکومت میں اور لگتا ہے کہ ان کا عزت کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں ہے یہ ملک کو زیادہ نقصان پہنچا دیں گے جتنا انہوں نے ابھی تک پہنچایا ہے اس لئے آج آپ سارے باہر نکلیں بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اپنی طاقت کا جب عوام باہر نکلتی ہیں ان کی کامپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں اور ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں میں آپ کو اس وقت پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت لندن میں بیعث یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک نون لیگ کا طبقہ فکر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوری انتخابات اگر کرائے تو عمران آ جائے گا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیر کر دی انتخابات کرانے میں دیر کر دی تو نہ ہماری نلائکی سامنے آ جائے گی اور نہ اہلی سامنے آ جائے گی تو کریں کیا سر پکڑ کے بیٹھیں اس لئے انتخابات فوری طور پر کرانے چاہیے لوگوں سے فریش منڈیٹ لینا چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آج آپ نے جو حرکت کی ہے یہ آپ کی بزدلی کی اکاسی کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالی رات کو آپ کو عوام سے جواب بھی مل جائے گا رات کو آپ کو عوام سے جواب بھی مل جائے گا اور صرف چند دن رہ گئے ہیں جس دن پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی کول آئی اسلام آباد نکلنے کی طرف آپ یقین مانیں وہ صرف اسلام آباد کی طرف نہیں لوگ نکل رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے اس ملک کا سما اس دن کیا ہوئے گا بہت شکریہ جی سوالات دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ جس کے نمبر بلوک کیوں ہوں گے جو ریلیونٹ ادارے ہیں ظاہر ہے انہی کی طرف حوالہ ہوئے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ملک ادارے ہیں ان کو اس وقت ملک کی سالمیت کی طرف اور ملک کی بہتری کی طرف سوچنا چاہیے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سوچ رہے بھی ہوں گے اور اس وقت اگر کسی کوئی سیاسی سائنس دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچے بچے کو پتہ ہے آپ سب کیمروں کے پیچھے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی واحد حال ہے اس ملک کی سیاست کو اس کی خودمختاری کو اور اس کی معیشت کو بچانے کا تو وہ فریش الیکشنز ہیں تازہ الیکشنز ہیں آگر بڑھتے ہیں وفاق کی بطری اطلاعات مریم اور السیم نے کہا ہے کہ اگر لوگ نیچی جگہ دینے کو تیار نہیں تو اس میں رانہ سنااللہ کا کیا قصور ہے مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے عمران خان صرف ڈراما کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد انتشار پھیلانا ہے آپ کو جلسہ کرنے سے روک کون رہا ہے ہم فاشیس ہیں نہ آپ سے ڈرتے ہیں وہ اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھی یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں پہلی بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں یہ حکومت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ مسئلہ مسیحی برادری اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان تھا سیالکورٹ کی تاریخ میں کبھی بھی چرچ کے گراؤن میں کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوئی یہ ان کی عبادت گاہ ہے آپ برائے کرم اپنا جلسے کی جگہ جہاں آپ نے جھوٹ بولنے ہیں انتشار پھیلانا ہے گالی دینی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ شفٹ کر دیں اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ مسیحی برادری کے جو رائٹس ہیں ان کا جو اعتجاج ہے وہ پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر آتی ہے اعلانات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کو کون آنے سے روک رہا ہے ہم نہ فاشسٹ ہیں نہ آپ کی تقریروں سے ڈرتے ہیں کیونکہ جتنی آپ غلازت اگلیں گے اس کا جو سب سے زیادہ ڈریکٹ فائدہ ہے وہ ہمیں ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کے خلاف پچھے سال پرانے کیسز کے خلاف ناب اپیلیں ایک بار پھر سماعت کے لئے مقرر کر دی ہیں چیف جسٹس ستر من اللہ کی سبراہی میں دورکنی بینچ پیر کے روز سماعت کرے گا عدالت نے ناب کو مزید عدالتی وقت زائر نہ کرنے اور کیس کی تیاری کی ہدایت دے رکھی ہے ناب نے آصف زرداری کی آریسٹر ای آر آئے گولڈ ریفرنس میں بریت کو چیلنج کیا ہے ایس جی ایس اور کورٹے کارکو ریفرنس میں بھی آصف زرداری کی بریت کے خلاف ناب اپیل زیر سماعت ہے ناب نے سات سال قبل آصف زرداری کی بریت کے خلاف اپیل دائر کی تھی وفاقی سپریم کاؤنسل نے یو اے ای کے تیسرے صادر کا اعلان کر دیا شہزادہ شیخ محمد بن زید متحدہ عرب امرات کے نئے صدر منتخب ہوگا ہے عرب میڈیا کے مطابق اکسٹھ سالہ شیخ محمد بن زید ریل ایکشن سے قبل پان سال تک یو اے ای کے صدر رہیں گے سابق صدر شیخ علیفہ بن زید اللہیان کی وفات کے بعد نئے صدر کا انتخاب وفاقی سپریم کاؤنسل کے میبران میں سے کیا گیا اس سے قبل شیخ محمد بن زید یو اے ای کے ڈیپیٹی سپریم کمانڈر کے طور پر فرائے سر انجام دے رہے تھے